تو میرے درشک ہوں آپ کا میرے اس چینل میں دوبارہ سے سواغت ہے جس چینل کا نام ہے یور ٹائپ اینی میں تو میری ایک سسکرائبر سے کمپلین آئے کہ میں کچھ زیادہ ہندی بولتا ہوں تو آج سے ہم تھوڑا ڈاؤن کریں گے اور اس کو لے چلتے ہیں تھوڑا ڈیفرنٹ لیول پر تو گائز آج ہم کنٹینیو کرنے والے ہیں دا گوڑ فارڈر آف آل سینس یموشیز سٹوری تو وہاں سٹوری اب آنگے جا کر کیا موڑ لیتی چلیے دیکھتے ہیں تو یموشی کے ہم نے پچھلے چیپٹر میں دیکھا کہ یموشی کس طرح سے کانور سے مل کر آتا ہے اور اس سے کی گئی ساری باتیں کنگ ویڈر ڈالا کو سب بتا دیتا ہو پھر اگلے ہی درشت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی ایویل سینس بہاں پر پہنچ جاتی ہے اور اب ہم آنگے دیکھیں گے اس چیپٹر کا نام ہے دگ الیکٹرک پیٹرول تو ہمیں دیکھایا جاتی ہے وہاں ایویل سینس تب ہی یموشی ہائسلس سے کہتا ہے کہ جاؤ تم کہیں جا کر چھپ جاؤ ناسو نے اپنا پوری طرح سے کنٹرول کھو دیا ہے اور ساتھ ہی بتا دو کہ تم تھوڑے جا کر اپنے کپڑے بھی پہن لوں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ناسو اٹیک کرنے لگتی ہے پر یموشی کافی طاقتور ہوتا ہے وہاں اس کیس اٹیک کو اپنے ایک ہاں سے ہی ریفلیکٹ کر دیتا ہے اور اسے سائٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ناسو میری بات سنو سنو مجھے دھیان سے پر وہاں اس کی بلکل بھی بات نہیں سنتی ہے اور لگتار اس پر اٹیک کرتی جاتی ہے تب ہی ہموشی من میں کہتا ہے کہ اس سے اس طرح سے بات کرنا تو بلکل ہی بے کوفی ہوگی یہاں تو بلکل یوز لیس ہے ساتھ ہی ہموشی من میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس مجھے ایک بار کرنے کا موقع ملے اگلے اپن میں سے نوک آؤٹ کر دوں گا تب ہی ہموشی کو بہاں موقع ملتا اور وہاں کہتا ہے ابھی اور وہاں اپنا پاور اپ کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر کھڑی ایک لڑکی کیوبا سے کہہ رہی ہوتی کہ تم بھی تجھ سے لڑنا چاہتے تھے تب ہی وہاں کہتا ہے کہ ہاں پر یہ ہموشی بہت ہی بہتر کر رہا ہے تب ہی ہم دیکھتے کہ ہموشی ناشو کو ایک کک مار دیتا ہے اس کک سے اڑکا ناشو بہت دور چلی جاتی ہے تب ہی یہاں دیکھ ہموشی کہتا ہے کہ لگتا میں نے اسے بہت ہی زیادہ تیج مار دیا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ناشو رک جاتی ہے اور وہاں پر کھڑے ہو کر ایک فائر وال بنانے لگتی ہے تب ہی یہاں سب ہموشی دیکھ کہتا ہے کہ یہاں کیا چیز ہے تب ہی ہموشی کہتا ہے کہ لگتا ہے مجھے اس بار تھوڑے اگلے مقام پر ہی جانا ہوگا تب ہی ہموشی ایک چھوٹا سا پاور اپ لیتا ہے تب ہی یہاں دیکھوا لڑکی کہتا ہے کہ کیا تمہیں بھی یہاں فائر وال نے اٹیک کیا تھا تب ہی کابورا کہتا ہے نہیں نہیں میں تو اس کے پہلے ہی ہار چکا تھا تب ہی ہمیں ایک میشٹیریوس بیختی دیکھاتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ کیا یہی راج ہے انسینس کا تب ہی کابورا پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے کہ یہاں سے کچھ ہوا جائی ابھی ہمیں یموشی دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے ہاتھ پر ایک فائر والز بنا رہا ہوتا ہے اور تب ہی یموشی اس پر اٹیک کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لو ایشٹرل ہیمر ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ناسو پر یہاں اٹیک جا کر لگتا ہے اور وہاں وہاں پر جا کر بیووس ہو جاتی ہے یموشی کے اس اٹیک سے وہاں پر بہت بڑا بلاشٹ ہوتا ہے تب ہی یموشی کہتا ہے کھڑی لڑکی کہتی ہے کی کیا تم نے اسے مار تو نہیں دیا تب ہی کابورا کہتا ہے کیا تم نے بھی اس کی مہکس ملی تب ہی یموشی کہتا ہے کی ہاں پر مجھے آ کسی انجان بیکتی کی لگی ساتھ ہی یموشی کہتا ہے بس مجھے امید ہے کی یہاں بھی کوئی مصیبت نہ ہو کانوا کی طرح تب ہی کابورا کہتا ہے کی چلو کوچھ بھی ہو تو میں وضعی ہو کہ تم نے ناسو کو اس سے چھوڑا دیا ہم بلاشٹ کو دیکھتے ہیں وہاں پر ہمیں ناسو دکھائی دیتی ہے جو کہہ رہی ہوتی کی ارے میرا سر بہت در دے رہا ہے اور تب ہی وہاں اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے ریالائز کرتی ہے کی وہاں کہاں ہے تب ہی وہاں کہتی کہ میں ہوں کہاں اور میں یہاں کیا کر رہی ہوں تب ہی ہائسلس آتی اور کہتی کی کیا ایویل سیانس اپنے دماغ پر دوبارہ سے کابور کر سکتے ہیں یہاں تو بہت ہی عجیب بات ہے تب ہی وہاں کہتی ہے ہائسلس اور ہمیں ایک دن بیچ جانے کے بعد دکھائے جاتا ہے کہ یموشی اور کابورہ کچھ لے کر لوٹ رہے ہوتے ہیں تب ہی یموشی کابورہ سے کہتا ہے کیا ہمیں سچ میں وہاں جانا چاہیے کیا یہاں مہتپون ہے تب ہی کابورہ کہتا ہے کہ ہاں ہمیں تھوڑا مستی مجا کر لینا چاہیے اور ساتھی بات یموشی سے کہتا ہے تو میں اب تھوڑا مستی موچ کرنا سیکھ لینا چاہیے تب ہی یموشی کہتا ہے لو سیطان کی بات کی اور سیطان حاجر تب ہی وہاں سے آواز آتی کیا تم تیار ہو تب ہی ایک بکتی وہاں کہتا ہے ہاں ہم تو سیلیبیٹ کر نئی والے ہیں تب ہی وہاں پر کوئی کہتا ہے تب ہی کابورہ ان سے کہتا ہے کیا تم ٹھیک ہو تب ہی وہاں بتاتا ہے ہم نے دو لوگ ملے وہ سایہ تم دونوں سے بات کرنا چاہتے ہیں ہمیں جتنا اس سے سمجھ میں آیا تب ہی یموشی اپنی طرف انگلی کرتے ہوئے کہتا ہے کیا بہاں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں پر کس وصہ میں تب ہی وہاں پر ایک سیان رہتا ہے بہاں بتاتا ہے کہ بہاں بات کرنا چاہتے ہیں کرسٹل وال کے بارے میں تب ہی وہاں پر ایک سیان آتا ہے کہتا ہے کہ ہمیں تھوڑا جلدی کرنا چاہیے بہاں کچھ امپورٹنٹ بتانے والے ہیں تب ہی ہمیں بیشپورٹ دکھایا جاتا ہے اور وہاں جا کر یموشی کہتا ہے ہائے ایوریون کیا کوئی مجھ سے یہاں پر ملنا چاہتا ہے تب ہی وہاں پر ایک سیان کہتا ہے کہ میں انہیں لے آیا جیسا کہ ہم نے پلان کیا تھا تب ہی بار میں بیٹھے سب ہی لوگ اس کو موڑ کر دیکھنے لگتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک کہتا ہے کہ یموشی تم آگئے تب ہی ہموشی کہتا ہے سالوٹ کیا تم میرا انتجار کر رہے تھے تب ہی وہاں وقتی کہتا ہے کہ میں تو نہیں پر ہاں سائد یہ کر رہے تھے تب ہی ان میں سے ایک کہتا ہے کہ تو تم ہو یموشی تب ہی ان میں سے ایک گارڈین رہتی ہے جو کہ وہاں پر بیٹھی ہوتی ہو وہاں کہتی ہے ہیلکس تھوڑا آرام سے بات کرو تب ہی وہاں دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا نام ہے ہیلکس اور میں ایک نام ہے کیا ہوں چوکے کے الیکٹرک پیٹرول سے ہوں تب ہی وہاں پر ایک کھڑی لڑکی بھی بولتی ہے اور میرا نام ہے سائلہ اور ہم دونوں ایک کمنل کو ڈھوڑ رہے ہیں جس کا نام ہے چلڈ بٹ میں یہ بتا دوں کہ آپ بہت ہی جیادہ خطرناک ہیں ہم دونوں کے لئے تو ہم آپ سے سائین سے ہیلپ مانگنے آئے ہیں اور وہاں پر کھڑا سائین ہموشی سے کہتا ہے اور ہم نے یہاں تو میں ہی بولا لیا تب ہی ہموشی کہتا ہے کہ اچھا اب مجھے تھوڑا بہت سمجھ میں آیا اس کمنل نے ہماری کرشٹل والز چھوڑا لی ہیں تب ہی ان میں سے ایک لڑکی کہتی کیا تو ہماری مدد کر سکتے ہو یا بہت ہی جیادہ ضروری ہے تب ہی ہموشی کہتا ہے پر اس میں میرا کیا فائدہ میں اپنے پلانٹ کو دینجر میں ایسا چھوڑ کر نہیں جا سکتا میرے پاس اس کے لئے وقت نہیں ہے تب ہی ان میں سے ایک کہتا ہے اوکے پر باہ کہتا ہے اگر ہم تمہیں ٹائگن بال کو یوز کرنے دیں اور اس کی ایک وش تمہیں گرانٹ کریں تو کیا تم یہاں کروگے تب ہی ہموشی کہتا ہے کیا یا ہمارے بیکٹیوں کو صحیح کر سکتا ہے تب ہی ان دو گیلیکٹر پیٹرول میں سے ایک لڑکی کہتی ہے کہ ہاں یا تو بچوں کا کھیلیں ہمارے ان شینڈرون کے لئے تب ہی ہموشی کہتا ہے کہ یہاں تو بڑیاں ہیں میں اسے ایکسیپٹ کرتا ہوں آپ کا تھینکیو تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے من میں سوچتا ہے کہ اب میں کانبا کو ہیل کر پاؤں گا تب ہی بات دونوں گیلیکٹر پیٹرول جانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو ہم تم سے بعد میں ملتے ہیں تب ہی ہموشی کہتا ہے کہ آپ کا دوارہ سے دھنے بات تب ہی ان میں سے ایک سیان کہتا ہے کہ چلو اپنی پارٹی سرو کرتے ہیں تب ہی ہموشی چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے کرو میرے دوستوں تب ہی سب ہی چلاتے ہیں کہ ہاں سب ہی کرو سیانس کے لیے اپنے دیس کے لیے تب ہی انجوائی کرنے لگتے ہیں تب ہی ہموشی کہیں بیٹھا ہوتا اور بات سیلوٹ سے بات کر رہا ہوتا اور اسی بیچ با کہتا ہے سیلوٹ میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا بھائی گیولیٹ کہاں ہے تب ہی سیلوٹ کہتا ہے کہ میں بھی تم سے اس پیسے میں بات کرنا چاہتا تھا ہم جب لاشٹ مشن میں تھے تب میری لڑائی کانوہ سے ہوئی تھی اور اس لڑائی میں کانوہ نے ہم پر اٹیک کر دیا اور گیولیٹ بھی مجھے بچانے کی چکر میں سامنے آ گیا اور اس نے اپنا آپا کھو دیا اور وہاں اچانک ہم پر حملہ کرنے لگا یا دیکھ ہم لوگ ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گئے تب ہی وہاں کہتا ہے اچھا میں سمجھ کیا پر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں سب صحیح کر دوں گا تب ہی شیلوٹ کہتا ہے کہ تھینکیو یاموشی ایک دن بیچ جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایویل سیئنس کے اگنشٹ وار کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے سب ہی سیئنس آرمی بنا کر کھڑے ہوتے ہیں وہیں پرکنگ بھی موجود رہتے ہیں ان کا بیٹا ان سے پھوستا ہے ڈیٹ کیا یا سب صحیح ہے تب ہی پرکنگ کہتے ہیں ہاں ویزیٹا اور وہیں پر ایک لڑکی کھڑی ہوتی جو کہتے ہیں کہ پیاس سابدھان رہیے گا تب ہی کابورا کہتا ہے کہ یموشی کہاں ہیں تب ہی ان میں سے کہتا ہے کہ ہاں آج میں نے بھی اس سے نہیں دیکھا اور ایک سیئن کہتا ہے کہ تم لوگ گھبراؤ مت ہم دیکھتے ہیں کہ یموشی وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر کھڑی لڑکی اس سے کہتی ہے کہ جلدی کرو یموشی یموشی کہتا ہے ماپ کرنا وہی لڑکی کہتی ہے کہ مجھے تم سے امید ہے کہ تم ایک اچھی سپیس دوگے تب ہی یموشی آنگے بڑھتا ہے اور وہاں ہائس لس کے ساتھ ہوتا ہے یموشی سامنے آنگے بڑھتا ہے اور اس کے سامنے پوری سائینس کی آرمی ہوتی ہے اور یموشی کہتا ہے کہ سبھی سائینس میری بات سنو آج ہم یہاں لڑائی اپنے پورے دیس کو بچانے کے لئے لڑ رہے ہیں میرا دوست کانباز جو کی ایک عجیب سی بیماری سے گریسیت ہے اس نے یہاں پوری بیماری پورے پلانٹ میں پھیلا دی ہے اور میں اس کا علاج اب سبھی دھوڑ چکا ہوں اور اس کا علاج ہے درائیگن باز پر اس مومنٹ کے لئے ہمیں اپنی لڑائی لڑنی ہوگی ان ایویل سی سی تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں اور آج وہ دن ہے جس میں ہمارے اس پلانٹ کا نرنے ہوگا کہ یہاں رہے گا یا نہیں ہمارا فیوچر اسی سے جوڑا ہوا ہے فیوچر سائینس کا تو مجھے آپ مدد کریں کہ میں آپ بچہ سکور آپ کے آنے والی پیڑی کو بھی یہاں سب کہنے کے بعد ہموشی بلکل سانت ہو جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی سائینس جوڑ جوڑ سے چلانے لگتے ہیں تب ہی کہتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ آن اس سے موٹیویٹی رہیں گے تب ہی کہتے کہ جو بھی اس لڑائی میں بھاگ نہیں لینا چھاتے وہ میری شپ میں چلے جائیں وہ بھی پلانٹ پلانٹ کے لئے تب ہم دیکھتے کہ ایک سی آسمان سے اتر تم پر بھروسہ کرتا ہوں کہ تم اس پلانٹ کو پوری طرح سے خالی کر دوگے تب ہی وہ پہ کھڑی ایک لڑکی کہتی ہے کی آپ اپنے بیٹے کو بھی اس بیٹل میں لے کر جانے والے ہیں تب ہی کہتا نہیں بات تمہارے ہی ساتھ رہے گا تب یہ آسمان کہتی کیا تمہیں بھی ایک اسمیل آ رہی ہے یہاں تو اسمیل سپ سے آ رہی ہے تب یہ موشی کہتا ہاں یہاں تو بھئی اجنبی کی اسمیل ہے جو کی مجھے اور کابورا کو بچھلی بار محسوس ہوئی تھی مجھے یہاں اچھا نہیں لگ رہا ہے وہاں پر کھڑے دونوں گیلیکٹر پیٹرول آپ سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کی کیا تمہیں لگتا ہے اب وہ آئے گا تو بیکتی کہتا ہے ہو 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 تو تم سیئنس تو بلکل بیب کو ہو اب یا شیف میری ہوئی کیونکہ میں ہوں میں ہوں چل دا سپیس پائرٹ پر میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہیں بلکل تکلیف نہیں دوں گا اگر تم مجھے آش لے جانے دو یا مجھ کہتا ہے تو یا وہی وقتی ہے جس کے بارے میں گیلیکٹر پیٹرول بتا رہے تھے اور اسے ڈھونڈ کی کوشش کر رہے تھے تب ہی گیلیکٹر پیٹرول کی گل کہتی ہے تو کیا تم تیار ہو ہے لے تب ہی وہاں پر کھڑے سیئنس کہتے ہیں تو اس کا نام ہے چیل یہ مجھے کچھ بھی طاقت نہیں لگتا تب ہم اس شیف میں آگ لگی ہوتی ہے کابور تیج چلاتا ہے میری شیف یہ دیکھ یا موشی چلاتا ہے یا تو نام ممکن ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے ایویل سیئنس پہنچ جاتے ہیں جنہیں دیکھ یا موشی کہتا ہے کہ میں نے اتنی زیادہ ایکسپیکٹڈ نہیں کیا تھا تب ہی اسے کہیں سے آج آتی یا موشی اب جنگ سرو ہو چکی ہے موسیقی موسیقی